سار صاحب تو اس کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر نام پک کر رہی ہے مسلم لیگ نون یا مریم نواز جس طریقے سے پولیٹیکل کیمپین چلانے ہی کوشش کر یہ ماضی کے حوالے موجود ہیں اسکر خان کیس کیسے کنکلوڈ ہوا یا مشرف کے معاملے کو لے کر آرٹیکل چھے پہ بات شروع ہوئی تو پھر نون لیگ کہاں جا کھڑی ہوئی دیکھیں پنجابی میں محاورہ کے ڈگیا کھوتی تو ہوتے ہوسا کمیار تھے آپ میں چونکہ سکت نہیں ہے کہ آپ اس طرف مو کر کے فیضیاب کوئی اترا تو آپ کا بھی کوئی رشکے کمر رہا ہے نا تو برابری کی گیم تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہی ہیں جنرل فیض کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سیاسی عمل میں انہوں نے مداخلت کی اس لیے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو اگر یہ ہی ہونا ہے تو کیوں نہ پہلے ہم اپنے بکل کے اندر بیٹھے ہوئے چوروں کو دیکھ لیں منجید علیہ ڈانگ پھیر کے دیکھ لیں زیاؤلہ جس نے ایک منتخف وزیر آزم کو فانسی دی اور ہم پھر اس کی جا کے گود میں بیٹھ گئے جنرل جلانی کی گود میں ہم جا کے بیٹھ گئے اور ان سے سفر کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تو پھر پیچھے سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں سے یہ اصل کہاں سے کام شروع ہوا اور پھر ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں دوسری چیز یہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ عمران خان ٹھیک ہے باجوہ صاحب لے کے آئے باجوہ ڈاکٹر اینگ میں وہ بہت پہلے آپ افسار بھائی نے جیسے کہاں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں آنکھوں دیکھا حال سن رہا ہوں آپ نے پہلی بات سنا ہے؟ نہیں اس طرح نہیں سنا ہے اتنی اچھی کانٹینیوٹی کے ساتھ اور دوسری چیز یہ کہ ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں پلان بنانے والے آپ تو بہت کچھ خود بتاتے ہیں بات یہ کہ بہت ساری چیزیں میں صحافی ہوں مجھے پتا ہے کہ مارکٹ میں بہت ساری چیزیں کیسے پھیکی جاتی ہیں بغیر ہمارے پاس ثبوت کے ٹھیک ہے نا تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسارہ جو تھا وہ انوالف تھا اس سارے معاملے میں جب عمران خان کو گھر بیجا گیا ٹھیک ہے نا تو اب ثبوت نہیں ہے نہیں ہے کوئی کہا ہو گیا اب ڈال دیں فیض صاحب پہ جو بھی ڈالنا ہے لیکن جو بات میں آپ جسٹس شاکت صدیقی کا پرانا بیان یاد ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شاکت صدیقی کو چھوڑ دیں آپ وہاں سے شروع ہو جائے نا جہاں آئی ایس آئی کیس شروع ہوا تھا جب ان میں تقسیم کیا گئے تھے پیسے برکل ٹھیک دیا رہا ہے مگر اب تیس سال پرانا معاملہ کیا یا تین سال پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا مطلب ہم نے سیکھنا نہیں ہے آگے نہیں بڑھنا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایک سابق آمر پر کیس شروع ہوا وہ نہ کنکلوڈ ہو سکا تو پھر آج یہ سیاست دین کیس مو سے یہ باتیں کرتے ہیں میں مجھے ایک بات بتائیں میں کوئی بہت لمبی چھوڑی اس میں جاتا ہی نہیں بریک پہ جانے بس کوئی نہیں ہتم کرے مجھے پڑھا تم میں ساڑھی آ رہے ہیں دیتے چلیں لیکن میں دو جملے کہوں گا ایک بات بتائیں مجھے کہ عمران خان کا جانا جو تھا کیا وہ واقعی جمہوری عمل کا تسلسل تھا اور جس طرح چیزیں کٹھی ہوئیں سندھ ہاؤس میں یا ادھا ادھر کیا واقعی جمہوری عمل کا تسلسل تھا سیاسی مخالفین تو یہی کچھ کرتے ہیں سیاسی مخالفین اگر فیض کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی اور ہی کچھے کر کے دے رہا تھا پی ڈی ایم کو اتنا ایک اچانک انقلاب آ گیا تھا اور کسی ہے اور نے کہا جو بساکھیاں دی تھی وہ ہم نے ہٹا لی جو ہم آپ کے لیے بندے ہی کٹھے کرنے تھے ہم نے ہی کٹھے کرنے چھوڑ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بے ساکھیاں رکھنے والوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا کردار تو ہے اور ہمیشہ سے اسی پہ سوال ہو رہا ہے تو یہی میں کہہ رہا ہوں بس ایک بیک چیز دیکھیں باجوہ ڈاکٹرین ختم ہو سکتا تھا بڑا سنیری موقع تھا جب عدالت نے ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ میں فیک دیا تھا برکل درست اور وہاں سے لندن سے نواز شیف صاحب نے تو یہی تو میرا سوال ہے جو عمران خان اور مریم نواز بات کہہ رہے ہیں مجھے آگئی کہ آپ کے پاس بہترین موقع فیض صاحب کو کہنے کا ہے اپنے رشکے کمر کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں زیرم خان صاحب تیس اپریل کو انتخاب لیکن ایک معاملہ ریٹرنگ افسران کا بھی ہے عدلیہ سے ہوں عدلیہ سے ہوں یعنی کہ جج ہوں یا پھر بیروکرائٹ یہاں پر بھی تنازع شروع ہو گیا ہے کیا ممکن ہو پائے گا سب کچھ تیس اپریل کو آئیشہ صاحبہ پہلی بات گفتگو کے حوالے سے کہ وہ صوبائی اسمبلی کو انڈیپینڈنٹلی توڑ دے اور کہیں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ وزیراعلا جب اسمبلی توڑے گا تو پہلے وزیراعظم سے یہ تیہ کرے گا کہ وزیراعظم بھی اسمبلی کو توڑے اگر ہم اپنی مرضی کی تشریح لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے جبکہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہے تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ پرویز مشرف پر ہم تنقید کریں اور ہم تنقید کریں ان ججوں پر ساکر نسار جیسوں پر جنہوں نے آئین کو پسے پشت ڈالا آئین میں یہ بات بہت واضح ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے اور یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان خود مسلم لیگ نواز کو ہوگا یہ بات درست ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ججز انکار کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر اس کو دینے میں لیکن وہ ریٹرننگ آفیسر دینے کے پابند بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے آئین میں جو پابندی ہے وہ آرٹیکل دو سو بیس کے تحت اگزیکٹیو آثارٹیز کی ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں گے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ اس میں فوج بھی شامل ہے اس میں حکومت بھی شامل ہے وزارت خزانہ بھی شامل ہے انتظامیہ بھی شامل ہے صوبائی اور وفاقی تمام ادارے شامل ہیں وفاقی وزارت خزانہ فنڈ دینے سے انکار نہیں کر سکتے فوج تعاون کرنے سے انکار نہیں کر سکتی جج البتہ ریٹرننگ آفیسر دینے سے انکار کر سکتے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو جو لوگ ہیں وہ انتظامیہ سے لینے پڑے وہ بھی سٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں نہ جج دودھ کے دھولے ہوئے ہیں اور نہ ہی انتظامیہ سے آنے والے لوگ کوئی گناہگار اور بدکار ہیں وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں اگر انہوں نے کوئی کام غلط کیا تو وہ آگے جا کے ججوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں گے ججوں کے سامنے وہ پیش ہوں گے الیکشن ہونا بہت اہم ہے اور اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنی اتھارٹی اثرٹ کرنی چاہیے زیغم صاحب نے بڑا کھل کر بتا دیا ہے کہ یہ الیکشن ہونا اور اپنے وقت پر ہونا کیوں ضروری ہے اور کیسے ممکنی ایسار صاحب آپ کے خیال میں یہ خیال میں یہ جو مطالبہ ہے یہ متنازع بن سکتا ہے یا سموت ہم تیسپریل کی طرف جائیں گے لیکن زیغم بھائی نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پر حملے کے بعد مسلمی قنون جو ہے وہ آئین پر حملہ کر رہی ہے اور جس طرح آج رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو مرضی کہے ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہے اور پھر اس کے بعد فضل نے مان ساتھ تو چلیں وہ پولٹیکل اپنے اس میں بات کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ریاست آئین کے دی ہوئے احکامات کو رد کر کے اپنی مرضی سے بھی کوئی سسٹم چلا سکتی ہے کیا اگر آئین کہتا ہے نوے دن رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ آئین میں نوے دن ہی نہیں صرف لکھا ہوا لیکن اگر آئین میں کیٹیگوریکل ہی لکھا ہوا ہے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اگر عمران خان کے اوپر مقدمات ہیں اور جینوے نے تو ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے لیکن میں آج کا ایک سکور کارڈ آپ کو سناتا ہوں میں نے گرفتار کرنے کا نہیں کہا میں نے کہا مقدموں کا سامنا کرنا چاہیے اور جو بھی اس کی سزا ملے وہ جی بالکل افسار بھی بھی شکریہ میں ذرا آج کا آپ کو آج کا سکور بورٹ سنانا چاہتا ہوں کوئٹا میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے اسلام آباد کی تین عدالتوں میں عمران خان کے اوپر کیس کی سماعت تھی لاہور میں تین عدالتوں میں عمران خان پر کیس کی سماعت تھی آج عمران خان کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ اور درج ہو گیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو حکومت ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے کیا الیکشن ہے مجھے ایسے لگتا ہے اس پورے پاکستان میں سب سے جو بد کردار آدمی وہ عمران خان ہے سارے مقدمے سارا کچھ اس پر ڈالے جائیں بھائی کیا پاکستان کے جو تیس کروڑ افراد ہیں وہ آپ کو بطور وزیر آزم یا بطور حکومت اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ ایک بند کو رگڑا لگا جائیں انتخابات کا التوا کیا صرف جیسے اوپر زیاغم صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو نقصان اٹھانا پڑے گا صرف نون لیگ کا نقصان ہوگا یا انتخاب کا التوا ریاست کا نقصان ہے مسلم لیگ نون کو تو ہو گیا جتنا ہونا تو انہیں دیتے ویڈیاں جو بٹے پہ گئے نہیں وہ تو اب ویڈیاں دے بٹے نہیں نکلنگے لیکن ریاست کی جو رٹ ہے وہ کہاں جائے گی اگر آئین کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ سارا جمہوریت یہ وہ ڈھکوسلا یہ ختم کر دینا چاہیے اور یہ تیہ کر دینا چاہیے کہ لوگوں کی خواہشات کے اوپر جو ہے نا پاکستان چلے گا اگر میرے دل میں آگ لگی بھی ہے اور میں کہوں کہ یہ بندہ اندر ہی جائے گا انہوں جاتی کا جیل نہیں ہوگی میں انہوں سکون نہیں ملے گا تب تک آئین کو سائیڈ کر دے فریزر میں رکھ دیں